کہیں بھی آپ جوپ کیلئے اپلائے کرتے ہیں کسی بھی آفیس اور کے ایڈی کہیں بھی آپ نے اگر کوئی جوپ کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا درکار ہوتی ہے آپ کو ایک عدد سی وی درکار ہوتی ہے اور یہ کہاں سے آپ نے بنانی ہے آئیے آج آپ سیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ڈیر سٹوڈینٹ آپ نے سب سے پہلے پلی سٹوڈ پر جا کر اپلیکیشن انٹلیجن سی وی کو انسٹال کر لینا ہے آپ یہاں پر نام دیکھ سکتے ہیں اس پرم دیکھ سکتے ہیں انسٹال ہو رہی ہے ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹلیجنٹ سٹو ہے اس لی طرح آہستہ ورکنگ کر رہا ہے موبائل تو جیسے ہی انسٹال ہوتی ہے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں بناتے ہیں سی وی یہ دیکھیں ہم نے اوپن کر رہی ہے اب کو اب یہاں پر دیکھیں ہمارا جو بیسیک کام ہے وہ یہاں پر سٹارٹ ہو رہا ہے آپ یہاں پر کریئیٹ کا اوپشن ہے ڈاؤنلوڈ کا ہے نوٹیفکیشنز ہیں سیٹنگز ہیں ٹھیک ہے اور یہ پی ڈی ایف کے اوپشنز ہیں کچھ آپ ان کو بھی جب کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر ایسی پی ہے آپ کے پاس کام پوچھ رہا ہے تو یہاں کو کام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کریئیٹ پر کلک کریں ساری بات یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ہمارا کام پرسنل ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ایڈکیشن، ایکسپیڈینس سکیلز، اوبجیکٹیوز کیا ہیں، ریفرینسز کیا ہیں یہاں پر اچھی بات آپ ان کو سیکمنس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پرسنل ڈیٹ میں اتنی ساری چیزیں یہاں پر ہیں آپ جو ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو ضرورت ہے آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں انٹرسٹ کیا ہے، آپ کی لینگویج کیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ایڈ کرتے ہیں نیشنلٹی کیا ہے سی این آئی سی اس طرح ڈیفرینٹ اگر وہ جہاں پر آپ کو نہیں شو ہو رہا تو آپ نیچے کریئٹ کا اوپشن ہے کریئٹ ڈیو سیکشن آپ یہاں پر پلس پر کلک کریں گے کریئٹ ڈیو سیکشن یہ دیکھیں یہاں پر آ گیا اب یہاں پر آپ نام دینے سمد اب سی این آئی سی وہاں پر نہیں شو ہو رہا آپ یہاں پر اس سیکشن کو ایڈ کر سکتے ہیں ہاں پر سی این آئی سی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کچھ بھی آپیں ایڈ کرنے ہیں آپ ایدھر ٹائپ کر دی چاہیں کریئٹ ڈیو پر اور ٹائپ کریں گے آپ کے سامنے وہ سیکشن کریئٹ ہو جائے گا یہ آپ کے سی وی میں ایڈ ہو جائے گا برس پر ڈیٹائر میں ٹھیک ہے آپ یہاں پر سی سی این آئی سی آپ کا کیا ہے آپ کچھ بھی لیسکتے ہیں آپ کا سی این آئی سی ایکس دیکھنے ہیں ٹھیک ہے آپ کا cnc کام بھی آ سکتا ہے آپ یہ نہ سمچھا کریں جو information ہے جسٹ ہماری numbers پر کہہ رہا ہمارا grade اور ہمارا experiences ہے جسٹ وہ piece کرتا ہے نہیں آپ کا cnc بھی کام ماسکتا ہے تو آپ میں correct ڈکنا ہے اس طرح آپ بچ میں ڈیش بھی ڈال دیں اس طرح آپ کوئی بھی cnc جو بھی ہے ہم نے example کے لیے یہاں پر لکھا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ جتنے بھی یہ سیکشنز رہا آ رہے ہیں آپ ان کو rearrange بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو آکے بتائیں گے اب یہاں پر یہ آگئی basic information جو ہے personal information آپ نے correct spelling لکھنا ہے correct address لکھنا ہے correct email لکھنا ہے اور contact number اور pick بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ examples بھی دیکھ سکتے ہیں help کے لیے ہر portion میں examples دی گئی ہیں کہ آپ کو نہیں سمجھا رہی تو آپ example دیکھیں اور کچھ section تو ایسی ہیں کہ آپ وہ والی copy کر کے paste کر سکتے ہیں آپ ان کو select کر سکتے ہیں just ٹھیک ہے بہت easy way ہے cv بنانے کا ہم نے previous ویڈیو پہ آپ کو ms word کے طور پر بنانے سکھا ہی تو اسی بھی تو ہم نے کہا تھا next ویڈیو بھی ہم application کے طور پر بنائیں گے بہت ہی easy way سے تو اس طرح سے examples ساتھ ساتھ دیکھیں ٹھیک ہے skills کی کہ آپ نے کس طرح add کر لی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں آپ نے اپنے field کے according اپنی جو skills ہیں ان کو add کر لینا یہ examples ہیں بہت اچھی ہیں objectives کی ٹھیک ہے آپ کس field میں کرنا جاتے ہیں کس field میں apply کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس field کے according جہاں سے objective select کر سکتے ہیں پلس پہ ایسے click click کریں گی جو بھی آپ کے objective آپ کے field سے relevant ہیں تو automatically select ہو جائیں گے آپ کے سویل میں add ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ references add کر سکتے ہیں example دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پاس کسی کا reference ہے کسی کی reference اپ چھوک کرنے آئے ہیں تو آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں کہیں آپ کو google کرنے کی گروہ پر جانے بھی کوئیس ہوتی ہیں کوئی آپ کو کسی کی help کی بھی کوئیس ہوتی ہیں آپ خود گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں بھلے beginner کی کیوں نہ ہو آپ یہ دیکھیں جو important پر آپ نے rearrange کر سکتے ہیں مطلب first پر آتا ہے cv کا objective ہوتا ہے اکثر جو cvs ہوتے ہیں پر picture ہوتی ہے اور personal detail ہوتی ہے لیکن کچھ cvs ایسی ہوتے ہیں پر پہلے objectives لکھے ہوتی ہیں پھر اس کی بات ہوتا ہے ہوتی ہے education ٹھیک ہے آپ کے experiences پھر experiences پھر آپ کی skills پھر interest کیا ہے اس طرح رہے گا پرسنل information سب سے پہلے پھر objectives پھر آپ کی education کیتے ہیں آپ experiences ٹھیک ہے آپ کی skills اس طرح کی چیزیں آپ نے add کریں گے پرسنل information کے بعد جتنے section آپ نے دیکھے تھے پرسنل information میں تھے nationality آپ کی کیا ہے ٹھیک ہے آپ کا collision کیا ہے آپ add کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چیزیں آپ کو نہیں ملتے آپ create new کر جائیں گے اور ان کو آپ add کرنے کے ڈائٹ کر کے ٹھیک ہے تو آپ اما پر جو بھی section آپ قدیر کرے آپ add کر سکتے ہیں کیونکہ جو different جو fields ہوتے ہیں ان کے ان پر depend کرتے ہیں اکثر جو cvs ہوتی ہیں کسی field کے ان پر جسٹی لکھا ہوتا ہے آپ کا contact number آپ کا address email اور آپ کی جو skills ہیں جو آپ کو آپ کا experiences آپ کے جو experiences ہیں وہ لکی ہوتے ہیں لیکن جو اکثر cv ہوتی ہیں جو مطلب یہ teaching کے لئے لوگ apply کرتے ہیں اس میں کافی ساری چیزیں add کرنا پڑ جاتی ہیں اس طرح کی جو ہمیں یہاں پر چھوٹی بتائیں گے اب یہاں پر اچھی بات یہاں پر آپ کے سامنے templates آگئے ہیں کچھ مطلب اس میں سارے all پر click کریں گے تو سارے آپ کے سامنے آجیں گے professional دیکھنے کوئی modern دیکھنے ٹھیک ہے یہاں پر مرپاس پوری information نہیں تھی تو اس وجہ سے وہاں پر لکھا رہا ہے missing information کے اس information کو فیل کریں تو ہم یہاں پر templates دکھا دیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر آپ کے پاس show ہو جائے کہ بننے کے بعد چھیک ہے تو اگر ہم اس کو فیل کر لیتے ہیں ایسے formality کے لئے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ name لکھ سکتے ہیں formality کے لئے آپ کو لکھ کے دکھا دیں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو جو templates کیسے add یہاں پر تو add نہیں وہ تو کیسے ہوں گے اس طرح سے ہم ادھر کچھ بھی ایسے لکھ لیتے ہیں institute number one جو بھی ہے آپ کا ڈسٹرکٹ جو بھی ہے بھار پورے لاہور ہے کیراجی ہے کچھ بھی ہے آپ نے یہاں پر اپنے address لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لکھ لیں تحصیل کچھ بھی لکھ لیں اس کے بعد آپ نے اپنا جی-mail لکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ formality کے لئے ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں آپ کے پاس جو بھی آپ کا address ہے آپ کا name کیسے پہلیں گے آپ نے as it is correct لکھنے ہیں آپ نے اپنے pic ایک ادھر اپنے موبائل میں رکھ رہی ہیں آپ نے وہ بھی add کرنے ہیں ٹھیک ہے اس نے بہت اچھا impression پڑتا ہے بہتر پک اپنے بھی بند جاتے ہیں لیکن pics کا add کرنا i think میٹے قارنگ بہت ہی convulsory ہے یہ ہم نے لکھ لیا ڈریس جی-mail آپ کچھ بھی add کرتے ہیں کچھ بھی add کرتے ہیں اس طرح add the date جو بھی آتھے آپ کا name میں جو بھی اس کے بعد آپ add the date email dot com جیسے کے ایک ساتھ لکھا جاتے ہیں اس کے بعد آپ contact number add کریں گے ٹھیک ہے contact number آپ کا جو بھی ہے ہم جان پر فور ایکزمپل اٹھ کر لیتی ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ اپنا contact number add کریں گے contact number کے بعد آپ یہاں پر add کریں گے اپنی picture ٹھیک ہے آپ بھلے mobile سے بنا کر رکھ لیں بھلی آپ کے پاس اسے develop کی ہوئی ہے آپ اس کو بھی mobile کے کیمرے سے scan کر سکتے ہیں scan scanner سے یہاں پر آپ نے education yet کرنی ہے بہت ہی important part ہے ہم نے previous ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے تین section بنانے آپ پریشان ہوگی آپ نے air کا تو بتائیں نہیں کہ آپ نے کس air میں لکھٹی پاس کی ہے تو یہاں پر وہاں پر آپ نے ایسی اس طرح لکھنا ہے تین columns ہوں گے وہاں پر آپ لکھیں گے matrix اس کے نیچے آپ under bracket لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس سنوے باس کی اس کے بعد آپ اپنا institute لکھیں گے اس کے بعد آپ اپنے grade surpassing marks دی marks رو بھی ٹھیک ہے تو پریشانی کی کوئی بات ہی ہے یہ اس طرح سے grade ادھر صحیح سے ہم نے الگ سے ہمیں option مل گئی ہیں تو ہم نے add کر دی اپنی انجوکی شکل یہاں پر آپ skills دیکھیں اب آپ پریشان ہیں skills کیسے add کرنی ہیں skills بھی آپ کو مل جائیں گی کہاں سے ملیں گے اس کی example سے ٹھیک ہے آپ کا level کونس ہے skill میں effective communication کئیتنا effective ہے 5th level پہ ہے 1 پہ ہے 2 پہ ہے جو پہ ہو آپ نے select کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے examples ہیں problem solving skill آپ میں ہے listen making ہے اچھے فیصلے بروقت اور بہتر فیصلے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ add کر دی جائیں سر آپ اکیتے جیتی بھی skills ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو add پہ click کر دی جائیں گلک دی جائیں اور save کر دی جائیں ٹھیک ہے delete کرنا چاہیں ساتھ میں delete کا option ہے آپ ان کو delete بھی کر سکتی ہیں اس طرح problem solving ہے decision making ہے effective communication ہے regularity ہے کچھ بھی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ساری information add کلنیس پہ language کرنا چاہیں آپ کا experiences تو ضرور ہی ہوتے ہیں آپ نے وہ بھی add کرنا ہے teaching کے علاوہ اگر for example آپ نے restaurant پہ کیا آپ category لکھیں گے company name restaurant کی جو بھی company ہوگی دیکھے وہ لکھیں گے اس کے بعد آپ joke title یہ لکھیں گے کہ آپ وہاں پہ شیف رہے ہیں یا پھر وہاں پہ آپ نے کونسی category میں آپ نے کام کی کونسا کام کی اکثر ہوتی ہیں شیف ہوتے ہیں counter پہ ہوتے ہیں جیسے آپ نے اپنی category سیلیکٹ کرنی اس کے بعد start کی date سے کی تھی جو start لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے end گئی ٹھیک ہے آپ still continue بھی لکھ سکتے ہیں مطلب اپنے بھی اگر جاری ہے اس کے بعد اگر آپ teaching کیا تو کام پہ teaching کیا کتے سال کی اپنے پرنسیپل کہ میں اس تکول میں پرنسیپل رہی چکا ہوں اس سیر سے اس سال تک ٹھیک ہے اس طرح آپ نے سیف کا لینا ہے ٹھیک ہے اپجیکٹیو ہوگی پرسنل انفرمیشن ہوگی اس کے پر اپجیکٹیو ہوگی اس کے بعد آپ کی اپکی ایکسپریئنس ہوگی ٹھیک ہے یہ دکھیں اپجیکٹیو آپ جہاں پہ کوئی بھی آپ کا اپجیکٹیو ہے آپ پہ فیل سے ریلیمنٹ جو آپ کو سیوی پہ جو بیٹر ہے آپ کو اچھا لگتا کہ یہ میری جو فیل ہے اس کے پورنگ بیس ہے آپ سیلیکٹ کر کے سیف کر لینا ہے ٹھیک اس کے بعد آپ انٹرس بھی اپنے لکھ سکتے ہیں پروجیکٹ بھی آپ اگر کچھ ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ دیکھیں یہاں پر ایکٹویٹیز آپ کیا فری بک میں آپ کیا کرتے ہیں ریڈنگ کرتے ہیں رائیڈنگ کرتے ہیں یا جو بھی آپ کا ہو بھی آپ نے وہ لکھ لینا اس طرح سے یہاں پرا فورمیٹ دیکھیں ہم نے بغیر پک کیونکہ سی وی بنا پک ایڈ نہیں کی تو آپ اس پک ایڈ کریں گے دا آپ پک آٹومیٹکلی جو فورمیٹ ہوگا اس میں خود ایڈ ہو جائے گی اس طرح یا دیکھیں ٹیمپلیٹ سے ہماری ساری فورمیشن میں چھو ہو جائے گی ہم ڈاؤنوڈ کر سکتے سی وی ڈاؤنوڈ کریں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے سی وی آگے پک پک کریں گے تو رائی سائیڈ ہوگی پک ہوگی آپ لیفت فورمیٹ کوئی ٹیمپلیٹ کریں گے تو آپ سی وی بیسے شروع گی ٹھیک آپ اس کو ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں آپ کے وی پیس میں چلی جائے کہ کلر چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اوپر کلر بھی ہوتے ہیں کلر آئیکن مگو کلک کر دے چاہئے جو کلر آپ کو چاہئے ہوگا آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں اکثر سی وی جو ہے وہ بلیک ان میں ہوتی ہے بلیک ان وائٹ میں لیکن کچھ لوگ کلر سی وی بنا دیں اس طرح اوپر آئیکن بھی نظر آرہ رہے آپ کلر میں بنا سکتے ہیں ٹھیک کلر میں پر نکل سکتے ہیں اس بھی نہیں بھولے گا ہم نے مس ورڈ کے سی وی سکھائی ہے آپ کی آسانی کے لئے ہو سکتے آپ مس ورڈ کی سمجھ رہی تو یہاں سے آپ کو اچھے سمجھ آکھ 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 نیٹ پیکجز ضرورت نہیں ہے آپ کو پریشانی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر 90% سی بنی ہوئی آوی ہے آپ یں پرسنل انفارمیشن اپنی ایجوکیشن ایکسپیٹینس سے ایڈ کرنی باگ جز دیں ایجوکیشن پر دیں ہیں تو پریشانی کوئی ہوتی ہیں تو یہ کافی سری فورمیٹ ہے جو آپ کو اچھا لگ ہے اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل میں رینیم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ نکلوا لینا ہے ایک عدد اس طرح آپ کے لزاق اللہ فرواشی اللہ نگیبان